مرحبا قلب حیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ زیشان کا سیمہ سالہ ناورس ہے آٹھ سو آٹھ سو پچیاسویں سالہ ناورس ہے ایٹ ایٹ فائیو یہ آٹھ سو پچیاسی سال گزر گئے لیکن یہ دیکھئے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ جو اس دنیا سے ذکر کرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بڑھا دیتا ہے اس کے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے غوثِ پاک نے اللہ کا ذکر اتنا کیا اللہ کے احکامات کو لوگوں تک اتنا پہنچایا اتنے بڑے بڑے دروس آپ نے آئے انعیت فرمائے جس میں اس دور کے بڑے بڑے علماء حضرات فقہہ تشیف فرما ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اس وقت اپنا ہوش کو بیٹھتے تھے ایسی آواز ایسا انداز ذور غوثِ پاک کا اور آج الحمدللہ انہی کا آٹھ سو پچیاسی ماں سالانہ عورت سے مبارک جاری اُساری ہے المرکز القادری پر تو محفلِ نات و منقبت وہیں سے ہم آغاز کر رہے ہیں جہاں سے نمازِ عشاء سے پہلے سلسلہ منقطع ہوا تھا بَلَغَلُوا لَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَ جَمِيعُوا خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ تُجھے رب نے بھیجا سلام خود تُجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے تیری آل ہے سلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ سلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ قَارِ مُوسِبْ قَادِرِي اپنی عقیدتیں نظر کریں گے سلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ یا حَبِیب اللَّهِ زِرَحْمَد کُلْ نَزَرْ پَرْ خَالِ زَارُ یا رسول اللہ زِرَحْمَد کُلْ نَزَرْ پَرْ خَالِ زَارُ یا رسول اللہ زِرَحْمَد کُلْ نَزَرْ پَرْ خَالِ زَارُ یا رسول اللہ زِرَحْمَد 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 تو ہی تسکین دل آرام جا سبر و قرار من تو ہی تسکین دل آرام جا سبر و قرار من روخِ پر نور بن ماں بے قرار یا رسول اللہ روخِ پر نور بن ماں بے قرار یا رسول اللہ روخِ پر نور بن ماں بے قرار یا رسول اللہ غریب تو ہی مولا اے من آقا اے من فالی و جانے من تو ہی تانی کے جزتوں کس نہ دارا یا رسول اللہ تو ہی تانی کے جزتوں کس نہ دارا یا رسول اللہ غریبا دم آخر نمائی جلوہ دی ترجہ میرا دم آخر نمائی جلوہ دی ترجہ میرا جلوہ زلوفِ تو ہمی امی دوار یا رسول اللہ یا رسول اللہ غریبا دم آخر نمائی ماشاءاللہ 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 کہیں زبان اللہ ماشاءاللہ آج بڑی گیارویں بڑے پیر کی بڑی گیارویں کی بڑی محفل ہے اور آپ کو خوشخبری دیتا چلوں جتنے قادری یا فقیر بیٹھے ہیں ان سب کو خوشخبری دیتا چلوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم بنانپیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے ریجسٹر دیکھے چیک کیے اس میں میرے کسی مرید کا نام نظر نہیں آیا رکھے ہیں سبحان اللہ قادری ہیں تو فخر کریں اپنی نسبت پر کہ بڑے پیر کی دامن کرم سے آپ کی نسبت ہے حضور غوث العظم بنانپیر دستگیر فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر آسمان نے اپنا سایہ کیا ہوا ہے اسی انداز میں میں نے اپنے ہر مرید پر اپنا سایہ کیا ہوا ہے سبحان اللہ اور سرگار غوث عظم اگر حدیث بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں تو محدث عظم نظر آتے ہیں اگر مسند افتع پر نظر آتے ہیں تو مفتی عظم نظر آتے ہیں اور اگر تدریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مدرس عظم نظر آتے ہیں اگر خطابت کرتے ہوئے آتے ہیں اور اگر منصب ولایت پر نظر آتے ہیں تو غوث العظم نظر آتے ہیں بادشاہِ ہر دو عالم شاہِ عبدالقادرست بادشاہِ ہر دو عالم شاہِ عبدالقادرست سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبدالقادرست سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبدالقادرست آفتابو ماہتابو عرش و کرسی و قلم آفتابو ماہتابو عرش و کرسی و قلم نورِ قلب از نورِ عاظم شاہِ عبدالقادرست پادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادرست ایک اور اسی طرح کی حقیدت یا قطب یا غوثِ عاظم یا ولی روشن زمیر یا قطب یا غوثِ عاظم یا ولی روشن زمیر بندہ ام درماندہ ام جزتونہ دارم دستگیر بردرِ درگاہِ والا سائل ام اے آفتاب بردرِ درگاہِ والا سائل ام از آفتاب خاترِ ناشاد مارا شاد کن پیران پیر خاترِ ناشاد مارا شاد کن پیران پیر آج اپنے دامنوں کو پھیلا کے بیٹھیں کہ غوثِ الورا کا دربار ایسا ہے کہ یہاں آنے والا آتا تو خالی ہاتھ ہے لیکن جاتے ہوئے دامن مراد بھر نارِ رسال نارِ رسال نارِ حیدری نارِ غوثیہ عالمی شورتی آفتا قاری و نادخواں پرائیڈ آف پرفارمنس سنا خواں پرائیڈ آف پرفارمنس قاری و نادخواں جنب قاری وحید زفر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا سرکار علیہ السلام اور سرکار غوثِ عظم بن عربیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے گلدستے رہے کر قاری وحید زفر قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو المرکز القادری کے تمام انتظامیہ کو اہد داران و کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس بابرکت و با سعادت محفل میں مجنہ چیز کو شریک ہونے کا موقع انعیت فرمایا میں ساتھی ساتھ اپنے بڑے محترم بھائی اور دوست عامر فیاضی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جن کے توسس سے میں ہمیشہ اس محفل پاک میں آتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے الحمدللہ سب جانا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھئے گا کیونکہ جو ناتے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصر مختصر پڑھ رہا ہوں برکت کے طور پر انہی ناتوں کی بدولت مجھنا چیز کو اتنی بڑی عزت ملی مرتبہ ملا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے اندر جا کر سنہری جانیوں کے اندر جا کر مجھنا چیز کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی انہی ناتوں کی بدولت تو میرے ساتھ مل کر جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ وہ مدینہ ضرور جائے گا انشاءاللہ اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ دوبارہ سے مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی پڑھی ہوئی ناتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا جو میری پہچان بنی سلاللہ علیکہ جائے یا رسول اللہ وزلم علیکہ جا حبیب اللہ سب مل کر پڑھئے ابھی مزہ نہیں آیا مل کر میری صاحب باواز بلند پڑھئے سلاللہ علیکہ جا یا رسول اللہ وزلم علیکہ جا حبیب اللہ وہ ناتیں جو مجھے الحمدللہ حضور کے دربار کے اندر تک لے گئیں آپ مل کر میرے ساتھ ضرور پڑھئے گا سب سے پہلی نات میری جو شناہت بنی آپ سب کو معلوم ہے میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا اللہ اللہ مرصوب حبدا من خال عبیب واللیل تجابر وفرقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے نور ساہر چہرے سے دیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سعب شجر نفاق الحجر سعب شجر شقا خانر بئش عطیه اللہ 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 زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظرے پیچھا پر کے عرب کا عالی مقام آیا جھکاؤ نظرے پیچھا پر کے عرب کا عالی مقام آیا زہے مقدر یہ را کے حق ہے سبل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ را کے حق ہے سبل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہے مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ کے آواز اور بڑھائیے اللہ تعالی آپ کے درجات کو بھی بلند کر دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس طرح کہیے جس طرح یہ حضرت کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت نات کے فرمائش ہمارے بلال بھائی نے اور عامر فیاضی صاحب نے جس نات کی فرمائش کی ہے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کیلئے کیوں انہا شریف جو میں نے بہت عرصہ قبل پڑی ہے اس کی فرمائش کی گئی ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پہلے میں چاہوں گا اس کا مطلب آپ کو بتا دوں ہر شیر کا تاکہ آپ کو سننے میں اور اچھا لگے پہلا شیر اس کا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا درود و سلام ہو اس ذات پر جس کے نور سے بے شمار نور پیدا ہوئے زمین ان کی محبت میں خاموش ہے اور فلق ان کے عشق میں فدائی ہے اور دوسرا شیر اس کا مطلب ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نام نامی اس میں گرامی کو زریعہ شفاق نہ بناتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی نہ نو علیہ السلام غرق ہونے سے بچتے اور تیسرا شیر جو میں پڑھوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نرگسی آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ کے دیدار کے وقت بھی نہیں جھپکیں اور ان کی دو امبرین ظلفوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَاللَيْلِ اِذَا يَغْشَا اور آخری شیر اس کا اے جامی اگر تُو حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے رازوں کو جاننا چاہتا ہے تو علم نشرا لکا پڑھ لو ان کی میراج کے مطالق کیا پوچھتے ہو کہ قرآن کریم میں آیا ہے سُبْحَانَ اللَّوِي أَسْرَا یہ میں ناش ریو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے اس کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے یہ فارسی اور عربی میں ملا کر ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وَصَلَّ اللَّهِ حَلَا دُورِنْ جَزُشُدْنُ بِرْغَا پَیْدَا وَصَلَّ اللَّهِ حَلَا دُورِنْ حَلَا دُورِنْ حَلَا دُورِنْ حَلَا دُورِنْ حَلَا دُورِنْ حَلَا دُورِنْ نَا دُورِنْ نَا دُورَنْ نجینا نا آدم جافتِ توبہ نا نوح اصغر نجینا اگر نامِ محمد رانیا برد شفی آدم نا آدم جافتِ توبہ نا نوح اصغر نجینا وصل لفظا علا نو دل زو شد نوت کا پیدا زمین عزبوں پہ او ساکن خلق تر عشق او شہرا دو چشمیں نر کسی نشرا کے مازا غل بسر فانم دو چشمیں نر کسی نشرا کے مازا غل بسر فانم دو چشمیں نر کسی نشرا مازا غل بسر فانم دو چشمیں نشرا جو ذل پہ ام مری تشرا فانم مرحبا مرحبا قلب حیبت سلرزان انسان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہِ ذی شمال